اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربہ سے مخاطب ہوں آج چودہ جون دو ہزار بیس کی تاریخ میں درست البلاغت کی تعلیم کا تیسرا سبق شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے اسباق میں ہم نے بتایا تھا کہ مسنف کا جو پہلا باب ہے وہ علوم البلاغت سے متعلق ہے جس میں ایک مقدمہ رکھا ہے اور مقدمہ میں بیان کیا انہوں نے کہ فساحت کسے کہتے ہیں فساحت کے بارے میں کہا تھا کہ الفساحت و تنبیوانی البیان و الظہور فساحت دلالت کرتی ہے بیان و الظہور کو جیسا کہ اہل عرب اپنی زبان میں کہتے ہیں افسح سبی و فی منتقی بچہ بولنے میں صاف ستھرا ہو گیا بے لگنت ہو گیا دو طلاحت سے پاک ہو گیا واضح ہو گیا بلکل اس کا بیان باز ہے اذا ابانہ و الظہر اکلا ہو جب اس کی بات صاف ستھری ہونے لگے تو افسحہ بولا کرتے ہیں اب نئی بحث آج سے یہ ہے کہ اسی فساحت کے بارے میں مسنف فرماتے ہیں وطاقعو یہ واقع ہوتی ہے یعنی فساحت واقع ہوتی ہے کیا واقع ہوتی ہے فی الاسطلاح اسطلاح بلاغت کے اندر فساحت جو بیان الظہور پہ درارت کرے اور واقع ہو اسطلاح میں کلمہ کی صفت اور یہی فساحت واقع ہو کلام کی صفت اور یہی فساحت واقع ہو متقلم کی صفت تو اب واقع ہونے کے مفہو یہاں پر جا ہے اسے ذہن نشی کرنا ہے کہتے ہیں یعنی فساحت کلمہ فساحت کلام اور فساحت متقلم یہ سب کے سب میں جو ہے کلام کلمہ اور متقلم کی جو صفت یہ واقع ہوتی ہے فساحت وہ اس طرح واقع ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی صفت ایک دوسرے کی صفت سے بلکل مغائر ہوتی ہے یعنی جو صفت کلمہ کی فساحت بن رہی ہے وہ صفت جو ہے کلام کی نہ ہو پائے گی فساحت کی یعنی ایک دوسرے جو صفت کلمہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے صفت کلام ہے وہ ایک مغائر چیز ہے الگ چیز ہے ویسے صفت متقلم بھی یہ ایک مغائر چیز ہوتی ہے یعنی فساحت کلمہ فساحت کلام اور فساحت متقلم یہ تینوں کے تینوں الگ الگ حقیقتیں ہیں اور مختلف حقیقتیں ہیں جو کسی بھی قدر مشترک میں مشرق نہیں ہوتے ہیں یہ اچھی طرح تاقیوں کا مفہوم یاد اتنا چاہیے باندازِ الگی تینوں واقع ہوتی سے کلمہ کی صفت فساحت ہے وہ ایک الگ انداز سے الگ حقیقت کے ساتھ کلام کی صفت واقع ہوتی ہے فساحت وہ ایک الگ حقیقت کے ساتھ اور متقلم کی صفت واقع ہوتی ہے فساحت وہ ایک الگ حقیقت کے ساتھ جیسے فساحت کلمہ کی صفت واقع ہوتی ہے تو مثال کے طور پر کہا جائے کلمتن فسیحتن مثلا اور کلام کی صفت واقع ہوتی ہے فساحت تو آپ کہیں گے مثلا کلامن فسیحن یا یوں کہیں گے قصیدتن فسیحتن تو واضح ہے کہ یہ کلام سے مراد یہاں پر کیا ہے یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام کی صفت واقع ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ کلام سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جملہ مفرد نہ ہو مفرد نہ ہو بلکہ مرکب ہو اب چاہے وہ مرکبے تام ہو یا مرکبے ناقص ہو یہ دونوں کو جامع ہو جائے مفرد نہ ہونے پائے کیونکہ کبھی کبھی ایسے مصنفین نے محققین نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ اشار ایسے ہوتے ہیں جو اسنات پر مستمیل نہیں ہوتے حالانکہ جب مرکب ہوتا ہے تو اسنات ہونا چاہیے لیکن اسنات پر مستمیل نہیں ہوتے لیکن چونکہ ان پر سکوت کرنا صحیح ہوتا ہے اور وہ فسی بھی ہوتے ہیں لہٰذا کہنا پڑے گا کہ یہاں پر مفرد نہ ہو مرکب ہو چاہے مرکب ناقض ہو چاہے مرکب تام ہو یہاں پر یہ مراد ہے اور متقلم کی فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہتے ہیں متقلم کی فساد کا مطلب یہ جیسے آپ نے کہا قاتبن فسیحن شائرن فسیحن لیکن فساحت کی تعریف کے بجائے اس کی تقسیم کیوں کی گئی سوال ایک اور بھی ہے یہاں فساحت کی تعریف نہ کی گئی بلکہ سیدھے اس کی تقسیم کر دی گئی تو اس کا جواب آپ کو نوٹ رکھنا چاہیے ذہن نسی کرنا چاہیے کہ دیکھیں ایسا ہے فساحت کی تعریف کیوں نہیں کی گئی اور اس کے اقسام کیوں بیان کیے گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیعہ واحد کی تعریف میں ایسے مختلف معانی کا جمع کرنا متعذر اور مشکل ہوتا ہے جو کسی قدر مشترک میں شریک نہ ہو ہے نا کسی ایسے شیعہ واحد کو تعریف کرنا ہے تعریف میں جس میں مختلف معانی کا جمع ہو ہے نا جس میں مختلف معانی کو جمع کرنا ہو بہت مشکل ہوتا ہے ایک ہی چیز میں کئی چیزوں کے معانی شامل کرنا مشکل ہوتا ہے جو کسی قدر مشترک میں شامل نہ ہو اور فساحت میں چونکہ ایسا کوئی قدر مشترک نہیں جو اپنے تمام انواع اقسام کو عام ہو چاہے وہ گلمہ ہو چاہے وہ کلام ہو چاہے وہ متکلم ہو ان تینوں میں کوئی ایسا قدر مشترک نہیں ہے جو تینوں اقسام میں شامل ہو اسی لئے مسننی فرماتے ہیں کہ بجائے فساحت کی تعریف کے الگ الگ ہر قسم کی تعریف کر دی گئی گویا فساحت و بلاغت اور اس کی تقسیم کی کیفیت اللامہ ابن حاجب کے مستثنہ کی تقسیم کی کیفیت کی طرح ہے کہ انہیں پہلے مستثنہ کی تقسیم فرمائی پھر دونوں کی تعریف فرمائی لیکن خود مستثنہ کی تعریف نہیں کی ظاہر ہے کہ فساحت کلام کی جو صفت ہے وہ ایک الگ ہے فساحت کلام متقلم کی جو صفت ہے وہ ایک الگ چیز ہے فساحت کلمہ کی جو صفت ہے وہ ایک الگ چیز ہے ان تینوں حقیقتوں کو ایک جگہ جمع کرنا متعذر ہو جائے گا اس لئے یہاں پر فساحت کی تعریف نہ کی گئی اتنا سا ذہن نسیح ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی ہوگی کہ یہاں پر فساحت کی تقسیم یعنی فساحت کلمہ فساحت متقلم اور فساحت کلام کا ذکر ہوا لیکن خود مسنف نے فساحت کی تعریف نہیں کی وجہ وہی ہے کہ ایک فساحت کے اندر وہ تمام فساحت کی تعریف کے اندر ایسے مختلف معانی اور مفاہین کو جمع کرنا متعذر ہے جو کسی قدر مشترک میں شامی نہیں لہذا بجائے فساحت کی تعریف کے انہوں نے فساحت کے اقسام اور اس کے انواع کو بیان کر دیا جو الگ الگ حقیقتوں پر مبنی ہے اسی لئے مسنف نے کہا وَتَقِوْ فِلْا اِسْطِلَاحِ وَصْفًا لِلْكَلِمَتِ وَالْكَلَامِ وَالْمُتَقِلِّمِ گویا کہ واقع ہوتی ہے یہ فساحت اسطلاع کے اندر کلمہ کی صفت کلام کی صفت اور متقلم کی صفت یہاں تک بات ہو گئی اب فرماتے ہیں کہ گفتگو اب آگے بڑھے گی اور سب سے پہلے مسنف سلسلہ بار تینوں اقسام چاہے وہ فساحت کلمہ ہو فساحت متقلم ہو چاہے فساحت کلام ہو تینوں اقسام کے تمام معاملات تمام مباحث اور تمام تعریفات بغیرہ کو پیش کریں گے اس کی تمام تفصیلات کو پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی تفریعات ہوں گی فرہ در فرہ اس کے کئی پہلو نکلیں گے اور ان پہلووں کی بھی تعریف ہوتی جائے گی پھر ان کی مثالیں آتی جائیں گی پھر اس کے بعد سلسلہ تعریف میں جو امثلہ اور جو بھی مثالیں پیش کی جائیں گی چاہے وہ نصری ہوں چاہے وہ نظمی ہوں چاہے وہ قرآن قریب سے ہو یا حدیث رسول سے ہو یا عام کلام سے ہو چاہے نظمی مثال ہو چاہے نصری مثال ہو ان تمام چیزوں سے آپ کو مثالیں دی جائیں گی جنہیں آپ کو یاد کرنا نوٹ کرنا اور انہیں محفوظ کرنا بے حد ضروری ہوگا یاد رکھئے کہ یہاں پر فصاحت ایک صفت ہے اور فصاحت صفت ہے جو بیان اور سہور کو بتائے اور جس میں وضاحت بھرپور ہوا کرے جیسا کہ اہل عرب کی زبان میں افسح سبی کہا جاتا ہے بچہ بولنے لگا بچہ صاحب بولنے لگا اسی طرح یہ کلمہ وہی بہتر ہوگا جس میں فصاحت ہوگی کہ وہ واضح ہوگا کلام وہی بہتر ہوگا جس میں فصاحت ہوگی کیونکہ وہ واضح ہوگا متقلم وہی فصیح کہا جائے جو فصاحت بالا متقلم ہوگا اور فصاحت کلمہ فصاحت کلام کے ساتھ ساتھ فصاحت متقلم بھی اگر پائے جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کلمہ کلام متقلم سب کے سب فصیح ہوں گے یہی تک سلسلہ ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو سبق آگے بڑھے گا اور اس کی مختلف تاریخات فصاحت کلمہ کی تاریخ فصاحت کلام کی تاریخ پھر فصاحت متقلم کی تاریخ آپ کے سامنے لائی جائے گی آج چودہ جون دو ہزار بیس کے سبق میں اتنا ہی بما آلینا اللہ بلا موسیقی موسیقی